السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افکہو قولی ربنا زدنا علماء اللہم مفقحنا فی الدین اللہم ارین الحق حق ورزقنا تباہو ورزقنا اجتنابہ کل ہم نے سورہ یوسف سٹارٹ کر لی تھی اور پہلی چھے آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا اور یہ جو سورہ ہے سورہ یوسف یہ احسن القصص ہے سب سے بہترین قصہ ہے یہ جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اس کے شان نزول میں کہ یہود کے کہنے پر اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یاکوب فلسطین سے مصر کیسے آئے تھے تو ان کے اس سوال پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی سورہ یوسف نازل کرنے کا کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح سے اخوان یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہی کچھ قریش مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ سورہ نازل کر کے اہل مکہ کو ہوش کے ناخل لینے کا حکم دیا آج ہم آیت نمبر ساتھ سے پڑھیں گے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں قصہ یوسف اور سائلین سے کیا مراد ہے یعنی کفار مکہ کے حالات میں جو ہے وہ مماثلت کی وجود یہ پوچھنے والے کفار مکہ تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے جواب میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات زندگی ہیں وہ آئیں گے اور وہ خود انہی کے حالات میں یعنی ان کا کمپیریزن اس صورت کے اندر ہوگا کفار مکہ اور برادران یوسف کے جو کمپیریزن کیا گیا اور جو عبرت کی نشانیاں بتائی گئیں یا ان کے اندر جو چیزیں ملتی جلتی تھی ان کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ جیسے صورت یوسف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کفار مکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ السلام کے جو خاندانی بھائی تھے قریبی بھائی تھے وہ انہیں مکہ سے نکالنا چاہتے تھے یا انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کی وجہ سے انہیں فلسطین سے نکالنا چاہا تھا آیت نمبر آٹھ اس قالوا لا یوسف وا اخوہو احبو الہ ابینا مننا ونہن عصبہ انہا ابانا لا فی دلال مبین جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا یعنی آپس میں ڈسکس کرے تھے یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ہمارا باپ تو سری بھول میں مبتلا ہے یعنی باپ کی خدمت تو ہم کرتے ہیں کما کر حملہ آتے ہیں مشکل وقت میں ہم کام آتے ہیں شفقت اور پیار ہمارے بجائے یوسف اور اس کے بھائی پر ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہوتی لیکن توجہ کا مرکز یہ دونوں بھائی بنے میں اور یہ ہمارے باپ کی سری غلطی ہے لفظ دلال مبین کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان حقائق کے باوجود ہمارا باپ انہی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے حالکہ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے یعقوب اسلام ان کے والد لیکن انہیں اپنے باپ کے مرتبے کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا آیت نمبر نو لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا تو یہاں پر صالحین جو انہوں نے کہا نا کہ وَتَقُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صالحین اور اس کے بعد تم نیک بن جانا تو صالحین کے دو مانی ہیں باپ کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کی ترقیب انہوں نے یہ سوچی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام ہی کو غیب کر دیا جائے یا تو اسے مار ڈالا جائے یا پھر کسی دور دراز مقام پر اسے پہنچا دیا جائے تاکہ وہاں سے وہ واپس نہ آسکے اسی طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے اب چونکہ وہ ایک جلیل قدر نبی کی اولاد بھی تھے اس لیے ایسا کام کرتے وقت ان کا ضمیر انہیں ملامت بھی کر رہا تھا اس کا حال انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے اپنی خواہش نفس پوری کر لیں بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے یہی وہ شیطانی چالیں تھیں جن کے امطلق یاکوب علیہ السلام کو پہلے ہی سے اندہشہ تھا اور انہوں نے یوسف کو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ سنانا وَتَقُونُ مِمْبَادِهِ قَوْمًا صالحین کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم لوگ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دوگے تو اس کے بعد از خود ہی تم لوگ اپنے باپ کو اچھے لگنے لگ جاؤگے آیت نمبر دس قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسفَ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِتُوا بَعْزُ السَّيَّارَةِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينِ ان میں سے ایک نے یعنی ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں بلکہ تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کوئے میں پھینک دو کوئی آتا جاتا کافلہ اسے اٹھا لے جائے گا پھر ان میں سے کسی بھائی نے غالباً کہا جاتا روایات میں کہ سب سے بڑا بھائی یہودہ نے شاید یوسف علیہ السلام کی جان پر ترس کھا کر یہ رائے دی کہ اسے جان سے ختم نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسے کسی دور دراز مقام پر چھوڑ کر آنا بھی آسان کام نہیں لہٰذا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے دور کسی کوئے میں پھینک دو جو تجارتی کافلوں کے راستے پر واقع ہو کوئی کافلہ آئے گا تو اسے دیکھ کر اٹھا لے جائے گا اس طرح خود ہی یوسف دور دراز مقام پر پہنچ جائے گا ہم وہاں جانے آنے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے ایت مریانا اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور حالکہ ہم اس کے خیر خواہیں تو یوسف کو ساتھ لے جانے کے لیے بھائیوں نے باپ سے مطالبہ کیا اب سوال یہ تھا کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ کس سے لے کے جائیں تاکہ اپنی تجویز پر عمل کر سکیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی حق میں ان کے بھائیوں کے دل صاف نہیں ہے اس غرص کے لیے پھر انہیں جھوٹ اور مکاری سے کام دینا پڑا اپنے باپ سے عرض گیا کہ آخر ہم اس کے بھائی ہیں آپ اسے ہمارے ساتھ آنے جانے میں تعمل کیوں کرتے ہیں ہم پر اعتمار کیجئے اور ہم کوئی اس کے دشمن تو نہیں ہیں اور بہتر یہ ہے کہ کل جب ہم اپنے ریور چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکلیں تو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہاں اس کا دل بہل جائے گا تو جنگل کے پھل وغیرہ کھائے گا وہ کچھ ہم سے معنوس ہوگا ہم اس سے معنوس ہوں گے اور اس کی پوری طرح حفاظت بھی کریں گے آیت نمبر بارہ کہ کل اسے ہم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے آیت نمبر تیرہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کران جاؤ گا دوسرا میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے بھائیوں کی اس مطالبے پر باپ کو ایک نام معلوم خطرہ محسوس ہوا اور خطرہ وہی تھا جس کی اطلاع آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بتا چکے تھے بھائیوں کو غالباً خواب کا علم تو نہیں تھا تاہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وجدان انہیں یہی بتا رہا تھا کہ بھائیوں کی نیت بخیر معلوم نہیں ہوتی چنانچہ انہوں نے اپنے اس خطرے کو ایسے الفاظ میں ظاہر کیا جس سے ان کی نیت پر شک محسوس نہ اور کہا ممکن ہے تم لوگ اپنے ریور کی حفاظت میں مشہول ہو اور کوئی بھیڑیا یا دریندہ آ کر اسے کوئی نقصان پہنچا جائے یا پھاڑ کھائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے آیت تنبر چودہ وہ کہنے لگے ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے یعنی اس کے جواب میں بھائیوں نے کہا کہ ہم دس جوان اور مضبوط آدمی اور ہم میں سے ہر کوئی بھیڑیا تو کجا شیر کم قابلہ کرنے اور اسے مار دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے پھر اگر ہم یوسف علیہ السلام کی فاظت نہ کر سکیں تو ہم پر لاکھ لانت آخر ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں آیت نمبر سولہ فَلَمَّا زَحَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِمْ حَازَ وَهُمْ لَا يَشُرُونَ چنانچہ جب وہ یوسف کو ساتھ دے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کوئے میں ڈال دے اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلا ہوگے حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گی چنانچہ برادرانے یوسف اپنے بھائی کو باپ کو چکمہ دے کر اور اپنا اعتماد جمانے میں کامیاب ہو کر باپ ہو گئے اور باپ نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو دوسرے دن ان کے ہمراہ کر دیا یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جو سر انجام پا گیا پھر جب وہ مکمل اتفاق سے اپنی تیش شدہ تجویز کے مطابق اسے ایک گمنام کوئے میں پھینکنے لگے تو اس وقت اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو صبر اطاف فرمایا اور ان کے دل میں بار ڈال دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کے یہ کرتو جتلا ہوگے حالانکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی نہ ہوں گے اور اس نا پہچاننے کی بھی دو وجو ممکن ہیں ایک یہ کہ یوسف کسی اپنے بلند اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں کہ برادرانے یوسف کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکے کہ ان کا بھائی اس مقام پر سرفراز ہو چکا ہے اور اس کا لباس و طرز و بودھ و باش ان سے اس قدر مختلف اور نظر آئے گی اور دوسرا یہ کہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہوگا کہ شکل میں تبدیلی کی وجہ سے وہ انہیں پہچان بھی نہ سکیں گے یہاں پر یہ بات واضح رہن چاہیے کہ غیابت الجب کا مفہوم کسی کچھے کوئے میں پانی کی سطح سے ذرا اوپر وہ چھوٹے چھوٹے تاکچے ہیں جن میں پاؤں جمائے جا سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیز بھی رکھی جا سکتے ہیں تاکہ کوئے کی صفائی بغیرہ کے لیے کوئے میں اترنے اور اس سے نکلنے میں سہولت رہے اس طرح اسی طرح کے ایک چھوٹے سے تاکچے میں برادران یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کو رکھ کر واپس آگئے آیت نمبر سترہ کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں جنگل میں برادران یوسف جو ہیں ان کے یعنی مشاغل بکریاں چرانے کے علاوہ دو قسم کے تھے اور یہ دونوں ہی ان کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے ایک بھاگ دوڑ کا مقابلہ تاکہ باوقت ضرورت کسی حملہ اور بیڑیے کا تاکب کر کے اسے بگا سکیں اور دوسرا تیر اندازی اس سے بھی مقصد کسی حملہ اور درندے کو تیر کا نشانہ بنا کر اسے ختم کر دینا تھا جب وہ سیدنا یوسف کو اپنی سمجھ کے مطابق ٹھکانے لگا چکے تو سوال یہ تھا کہ واپس جا کر باپ کو کیا جواب دیں گے جو پہلے ہی ان پر اعتماد نہیں کر رہا تھا وہ کوئی آدھی مجرم تو تھے نہیں جو فریب مکاری اور بھانہ بازی میں کر دیا تھا لہٰذا انہیں اس بات کا اسوا کوئی بانہ نہ سوجا جس کی طرف ان کے باپ نے اشارہ کیا تھا چنانچہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کمیز اتاری ایک حرن یا بکری کو زبا کیا اس کے خون سے کمیز کو علودہ کیا اور کافی رات گئے اندیرے میں روتے دوتے راہو بکا کرتے گھر واپس آئے اور باپ کو بتایا کہ ہم آپس میں بھاگ دور کے مقابلے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو اپنے کپڑوں اور سمان بغیرہ کے پاس بٹھا گئے جب ہم دور نکل گئے تو ایک بیڑی آیا جس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ کھایا اور اپنے اس درامے کو سچ ثابت کرنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خون علود کمیز بھی پیش کر دی آیت نمبر آٹھارہ اور وہ یوسف کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے یاکوب نے کہا بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سوار لیا خیر اب سبر ہی بہتر ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے امتالی اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا یاکوب علیہ السلام ان کی طرف سے پہلے ہی مشکوک تھے جب کمیز کو دیکھا تو انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مکر ہے اور فریب کاری ہے کیونکہ کمیز کسی جگہ سے بھی نوچی ہوئی یا پھٹی ہوئی نہ تھی انہوں آموز مجرموں کو بلکل یہ خیال نہ آیا کہ اگر کمیز کو خون لگانا ہی ہے تو اس سے پہلے بے ترتیوی سے کچھ پھاڑ بھی لے تاکہ وہ کسی درندے کی نوچی ہوئی معلوم ہو یہ کمیز دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ بیڑیا تو بڑا سمجھدار ہوگا جس نے پہلے آرام سے یوسف کی کمیز اتاری پھر انہیں پھاڑ کھانے کے بعد کچھ لہو بھی اس پر لگا دیا حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے مگر بات یہ ہے کہ تم نے یوسف کو کئی نقصان پہنچایا یا غائب کر دیا ہے اور تمہاری یہ آؤ وقا اور کمیز کو خون آلود کر کے دکھانا اپنے جن پر پردہ ڈالنے کے لیے ملمہ سازیاں ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ صبر جمیل کروں گا تو صبر جمیل ایسا صبر ہے کہ مسئیبت پڑھنے پر انسان اسے تھنڈے دل سے برداشت کر جائے جزا فضا نہ کرے نہ ہی کسی دوسرے سے اس کا شکوش قائد کرے یعنی سیدنا یاقوب الاسلام نے اپنے بیٹوں سے یہ افسانہ سننے کے بعد ان سے کچھ تاروز نہیں کیا نہ انہیں برا بلکا کہیں وہ کوئی اور غلط ترکت نہ کر بڑھیں اگر کہا تو صرف یہی کہ میری فریاد تو اللہ ہی سے ہے اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں پھر ایک کافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی تلاش کرنے میں بھیجا اس نے اس کوئے میں اپنا ڈول لٹکا ہے تو بول اٹھا بڑی خوشخبری کی بات ہے یہاں تو ایک لڑکا ہے چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا تو برادران یوسف یوسف علیہ السلام کو اس طرح ٹھکانے لگانے کے بعد اس کی خبر اور نگداشت بھی رکھتے تھے اتفاق سے ایک آدھ دن بعد ہی ایک کافلے کا جو مدین سے مصر کے طرف جا رہا تھا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا جب وہ اس کوئے پر پہنچا اور پانی حاصل کرنے کی خاطر اپنا ڈول اس کوئے میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا پانی کھینچنے والے نے جب ڈول اوپر کھینچا تو اس میں پانی کے بجائے ایک لڑکا خوبصورت لڑکا دیکھا جسے دیکھا اس کی بادشیں کھل گئیں اور خوشی سے فوراً اپنے افسادیوں سے کہنے لگا آہا یہ تو خوبصورت لڑکا مل گیا ان دنوں بردہ فروشی کا عام رواج تھا یعنی انسانوں کو کمرنیا لگتی تھی اور یہ کافلہ بھی تجارتی کافلہ تھا انہیں ایسے خوبصورت لڑکے کا اس طرح مل جانا ان کے لیے ایک نعمت ایسے کامنا تھا لہٰذا خافلے والوں نے اس واقعے کو مشہور کرنا مناسب نہ سمجھا کہ مبادہ یہ واقعہ سن کر اس بچے کا کوئی دعوے دار اٹھ کے کھڑا ہو جائے آیت نمبر بیس وَشَرَوْهُ بِثَمَنِمْ بَخْسٍ وَدَارِهِمْ مَعْدُودَ وَقَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درموں کے حکیر سی پونجی میں بیش ڈالا اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی یوسف علیہ السلام کو بیشنے والے کون تھے اور برادران یوسف یا کافلے والے بائبل کی روایت کے مطابق تو قرآن کے لفظ شیرہو ہو کی ضمیر کا مرجع برادران یوسف ہیں یعنی برادران یوسف نے سعیدنا یوسف علیہ السلام کو معمولی سی قیمت کے عوض کافلے والوں کے ہاتھوں بیش ڈالا کیونکہ وہ یوسف کی خبرگیری رکھتے تھے اور بروقت جگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے جو گھر سے بھاگ آیا ہے اور ہم اس کی تلاش میں تھے بلاخر انہوں نے ان کافلے والوں سے معمولی سی قیمت کے عوض اس کی سودہ بازی کر لی کیونکہ یہ جو قرآن کم انہیں مل رہی تھی مفت میں مل رہی تھی چنانچہ انہوں نے اتنی قیمت کو بھی غنیمت سمجھا اور ان کی اصل غرض تو یہی تھی کہ یوسف یہاں سے دور کسی ملک میں پہنچ جائے اور یہ مقصد پورا ہو رہا تھا اور یہی قصہ عوام میں زد عام ہے لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس مفہوم کی تائید نہیں کرتا قرآن کے امطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کافلے والوں نے مصر میں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرڑا رہا اور اسے معمولی قیمت میں اس لیے بیج ڈالا کہ انہیں بھی یہ مال مفت میں ہاتھ لگا تھا لہٰذا زیادہ قیمت لگانے میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین سے مصر پہنچ گئے ایک کافلے کے ذریعے اور وہاں پر ان کو بیج دیا گیا اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس قدر قدر وہ منزلت رکھتے ہیں کل بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اسی حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام کتنے مکرم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بھائیوں نے کیا کیا اور پھر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پایا انہوں نے کیسے یوسف علیہ السلام کو یعنی بن مول کر دیا اور چند پیسوں کے درموں کے وز ان کو بیج دیا تو ایسا بھی زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا قیمت نہیں پہچانتا لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا بہرحال کس ہے یوسف میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت سارے اسپاک ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے اور سیکھتے بھی جائیں گے آج کی تفسیر میں جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کوئے میں بھینکنے کے لیے گئے تو اللہ نے انہیں صبر عطا کیا تو جو بھی صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور صبر عطا کرتا ہے دوسری بات یہ کہ یاکوب علیہ السلام نے بھی بولا کہ فصبرن جمیل تو بہترین صبر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی واقعے کے شروع میں کیا جائے اور کوئی شکوش قائط نہ کیا جائے رونے اور پیٹنے کے بعد جو صبر کیا جائے وہ پھر صبر نہیں کلاتا اس لیے زندگی میں اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا چاہیے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابر و شاکر لوگوں میں شامل فرمائیں آمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشدو لا الہ الا انتا نستغفرکو و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ